اسلام علیکم دوستو تو دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لرن کرتے ہیں جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اچھا نالیج گین نہیں ہو سکتا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف کتاب پڑھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کی ڈیپ سٹڈی نہیں کرتے تو دوستو اس کو ڈیپ سٹڈی کس طرح سے کیا جاتا ہے جب آپ کوئی سی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں لرن کرتے ہیں یہ پہلا پروسس ہوتا اس کو اس کے بعد آپ کو بہت سارے پروسسس سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سے اس کا دوسرا پروسس یہ ہے جو آوٹپٹ پروڈیوز کرے گا وہ ہے آپ کا ریفلیکشن آپ کا پڑا ہوا ریفلیکٹ ہونا چاہیے دوستو جب آپ کسی چیز کے نورس بنانے شروع کر دیں گے جب آپ ایک چیز کو پڑھنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کیا وہ ریفلیکشن آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کو میں utilize کس طرح سے کروں گا میں کون سے ایسے پوائنٹس ہوں گے یا کون سے ایسی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی ہیں یہاں سے میرا ایک دوست ہے اس کو میں نے کتاب دی اور اس کو میں نے کہا کہ اس کو پڑھو اور تم مجھے بتاؤ اس میں سے تمہیں سیکھنے کو کیا ملا تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جب میں اس کے پاس واپس گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ہاں تمہیں اس کتاب سے کیا سیکھنے کو ملا کہنے دا یار بڑی چنگی کتاب ہے پڑھنی چاہیے دی ہے تو بیسیکلی کہنے کا مقصد کہہ کہ یہ بکس پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے پوائنٹس بنائیں جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ ریفلیکٹ کہاں پہ ہو رہی ہے کیا سیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے تو اس کو analyze کرنا ہے اس کے بعد آپ نے implement کرنا ہے اس کو جو آپ نے third point یہ ہے کہ implement کریں گے آپ ان چیزوں کو جو آپ نے سیکھا ہے جو آپ نے اس بکس سے سیکھا ہے اس کو practically implement کر کے دیکھیں چیزوں کو پڑھیں کم اور اس کا outcome آئے گا اس کو آپ نے utilize زیادہ کرنا ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہے وہ اس میں سے سیکھا کے ہے وہ reflect کہاں پہ ہو رہی ہے وہ implement کہاں پہ ہو رہی ہے اس کو چیزوں کو practically implement کر کے دیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں اگر آپ نے confidence level پہ کو لیکچر لیا ہے تو اس confidence level میں سے آپ کو سیکھنے کو ملا کیا ہے آپ نے کیا چیز سیکھا ہے اس ویڈیو کے end پہ آپ نے یہ points no doubt کرنے ہیں کہ آپ کو کون سے point سیکھنے کو ملے ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا ہے تو basically ایک بات بھی آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں اس کو کہیں نہ کہیں implement کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد share جب آپ چیزوں کو implement کرنا شروع کریں گے اور اس کے بعد اس کو practically لوگوں کے ساتھ share کریں جب آپ share کریں گے اچھی بات share کریں گے آپ کا knowledge increase ہونا شروع ہو جائے گا جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھتا جائے گا تو pattern of study یہ ہے کہ آپ کے پاس learning opportunity ہے میں آپ سے request کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنے سارے لوگ بھی books پڑھتے ہیں یا کسی بھی چیز کو سیکھتے ہیں تو وہ just اس کو پڑھیں نہ اس کو سنے نہ اس کو basically reflection ہونی چاہیے اس کو implement کریں اور اس کو آگے share بھی کریں اب آپ نے اپنی study کا pattern change کرنا ہے آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس میں دیگر چیزوں کو involve نہیں کرنا ایک ہوتی ہے shallow study shallow study میں کہا ہے کہ آپ unreflection جو آپ کا mind sense of humor کہیں اور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو message جاتا آپ فوراں سے divert ہو جاتی ہے آپ کے attention تو وہ پڑھنے کا level ختم ہو گیا وہ deep study وہاں پہ آپ کی ختم ہو چکی ہے اگر پڑھنا چاہتے ہیں کچھ learn کرنا چاہتے ہیں deep study کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو اپرلی اس کے notes بنائیں اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں تب آپ کے پاس knowledge جانا چروع ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سلاحیتوں سے نواز ہے ایسا mind دی ہے opportunities find out کریں اپنے time کو positively utilize کریں productive بنائیں اپنے کام time کو جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس time نہیں ہے ہم دوستوں ہم جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے پڑھائی کا بہت جتنا ہے اب آپ کے پاس free time ہے اب اس کو utilize کریں جتنا اچھے سی utilize کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو hopefully آپ اس کو practically rule implement کریں گے تینکیو سکتے ہیں